تو ساوٹ اپنیقہ سے دو گھنٹہ جہاد رہنے کے بعد جب سمندر میں آیا ایسے 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 اس سے جہاد والوں نے یہ بتلایا جو کام کر رہے تھے کہ ابھی سائی گھنٹے تک جہاد ایسے ایسے ہندہ رہے گا تو ہم نے کہا کیوں کہا کہ اس کا نام ہے مہرِ ہند یہاں ہوایں چل رہی ہیں جو پانی کو سمندر سے اٹھا رہی ہیں اور اٹھا کر آسمان پر پہنچا رہی ہیں اور پھر آسمان سے اس بادلوں کو لے کر ہندوستان جائیں گی اور ہندوستان میں وہ برسے کا دو مہینے ہی عمل کرے گا کرے گی ہوا تو اللہ کہتا ہے کہ پانی سے زیادہ طاقتور جید ہوا تو پرشتوں نے عدد کیا اللہ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں سب سے زیادہ طاقتور جید ہوا ہے تو اللہ نے برائی اس سے بھی زیادہ طاقتور جید ایک چید ہے لیکن وہ چید ایسی ہے کہ میرے بندے اس دنیا میں جب میرے بندے ہوں گے وہ جب صدقہ کریں گے تو اس صدقے کی طاقت پہار اس صدقے کی طاقت لوہا اس صدقے کی طاقت آر اس صدقے کی طاقت پانی اس صدقے کی طاقت ہوا ان سے بھی زیادہ طاقتور جید میرے بندوں کا صدقہ ہوگا جب وہ سچے دل سے صدقہ کریں گے اور اس طرح سے صدقہ کریں گے کہ دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ کیا ہے تو دائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے محمد اللہ سمجھ میں آئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہترین سب سے آنا سب سے موچا صدقہ ہو ہے کہ انسان صدقہ کرے اور اس کے مال میں کمی نہ آئے شباہ جس کو سمجھ لو صدقہ کرے اس کے مال میں کمی نہ آئے اس کے بچوں کے پھانے میں کمی نہ آئے اس کے بزنس میں کمی نہ آئے اس کی جیم میں جو پیشا ہے اس میں کمی نہ آئے صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانچ سو ٹکا ہی دینا ہے ایک годاش تکا ہی دینا ایک روپیہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرماتے ہیں خجور کی چھے چھے شاہ کرو چھے پاش کرو ایک پاش صدقے میں جلو پانچ پاش خدھاؤ اور اپنے حتف اور اپنے نتدار میرے دوستو صدقے کے اندر پڑی تا